اسلام علیکم، اسے مصطفیٰ احمد برچاوالا برچاوالا زباف اکاؤنٹنسی اور ایک بڑے انٹرسٹنگ اور ریسرچ بیس ٹاپک کے ساتھ میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور وہ ہے رائزنگ ایکٹیوٹی ان پی ایس ایکس سٹاک مارکٹ میں بڑھتیوی تیزی اور اس کا ایک ایسا بینیفیشری جو ہم دیکھ نہیں پا رہے جو نظر نہیں آرہا اور واقعی وہ بڑی زبردست چیز ہے پہلے ایک چیز میں کلیر کر دوں ڈسکلیمر میں کہ یہ کوئی بائیکال نہیں ہے ہم لوگ ہمیشہ ریسرچ بیسٹ ویڈیوز بنا کے لوگ کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں صرف مقصد ایڈوکیشن ہے اب اگر آپ غور کریں تو لاسٹ ٹین مونس میں سٹاک مارکٹ میں اتنی تیزی آئی ہے کہ ایوریج ڈیلی ٹریڈڈ ویلیو جو ٹریڈ ہو رہا ہے وہ قریب 13.1 بلین تک پہنچ گئی ہے اگر ان ٹین مونس کو اس کے پچھلے کارسپانڈنگ ٹین مونس سے کمپیر کریں تو یہ قریب 6.23 بلین تھی اب آپ اگر غور کریں تو 100% سے اوپر چینج آیا ہے بچے نے کہا کیا وولیوم میں بھی چینج آیا ہے جی وولیوم آج کل لاسٹ ٹین مونس کا اگر آپ وولیوم اٹھائیں تو پر ڈے کا ایوریج وولیوم ہے 257 ملین اور اسی کے لاسٹ ٹین مونس کارسپانڈنگ میں چیک کریں تو وہ 137 ملین سمتنگ تھا تو وہ بھی 88% چینج آیا ہے لیکن میں وولیوم کے چینج کو اتنا بڑا چینج نہیں مانتا میں وولیوم کے چینج کو اتنا بڑا چینج نہیں مانتا کیونکہ ہماری سٹاک مارکٹ میں چھوٹا شیئر بہت ہے اور اس میں بہت چرننگ ہوتی دس سو پیزے چھوٹا شیئر تو اس کی کوئی اصلی اوقات نہیں ہے لیکن ایوریج ٹریڈڈ ویلیو کا بڑھنا بہت بڑی بات ہے وہ بہت بڑی بات ہے اور وہ خوشائن بات ہے اب بچہ کہتا ہے آپ یہ والے تیزی کے 10 مونس کو اس کے کارسپاننگ 10 مونس سے کمپیر کر رہے ہو جو کہ مندی کا ٹائم تھا تو اس میں تو زیادہ نظر آئے گا ہی آئے گا آئیے میں اس 10 مونس کو سٹاک مارکٹ کے ایک 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 سٹرین تیز دور سے کمپیر کرتا ہوں اور اس کے کمپیرزن میں بھی آج زیادہ تیزی ہے اور وہ تیزی کا دور کیا تھا اگر آپ لوگو یاد ہو جو انویسٹرز ہیں میں 2016 سے لے کے جون 2017 جب MSCI کے اناؤنسمنٹ آئی تھی میں 2016 میں کے پاکستان امرجنگ مارکٹ کا پارٹ بنے گا تو وہ ایک ایک سٹرین تیز دور تھا اگر آپ لوگو یاد ہو اگر اس تیز دور کے بھی ایک سال کا ایوریج نکالے نا تو پر ڈے ڈیلی ٹریڈڈ ویلی ہوتی تھی 10 بلین اور آج کلے 13 بلین تو اس کے کمپیرزن میں بھی ہم بہت تیز ہیں اب سوال یہ ہے کہ اس تیزی کا بینیفیشری کون ہے اس تیزی کا بینیفیشری ہے بروکرز جو ٹریٹ سیٹیفیکیٹ ہولڈرز ہیں جو ہر چیز میں کمیشن کم آتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ پاکستان میں کتنے بروکرز ہیں تو ہمارے سٹاک مارکٹ میں ایکٹیف 208 بروکرز ہیں 208 ایکٹیف بروکرز ہیں جس میں سے 9 یا 10 لسٹڈ بروکرز ہیں یعنی ہم ان لسٹڈ بروکرز کے شیئرز خرید سکتے ہیں اور یہی آج کی ہماری تیزی کا پارٹ ہے بچے نے کہا یار بروکرز کو کیسے فائدہ ہوا ایک فائدہ میں بتا دوں کمیشنز ریوائز ہوئے ہیں کمیشنز ریوائز ہوئے ہیں پہلے دور میں کمیشنز کیسا ہوتا تھا زیرو سے لے کے اگر 10 اوپے تک کا شیئر ٹریڈ ہوا ہے تو کچھ 3-4 پیسہ 10 سے لے کے 100 اوپے تک کا پھر 10 پیسہ اور پھر 15 پیسہ اس طرح کے سلیبز تھے جو کہ وہ سلیبز بھی کلائنٹ پریشرائز کر کے کم کرا لیتا تھا یعنی پہلے ان بیچاروں کا کمیشن فکس نہیں تھا لیکن اب اب ریگولیشن یہ آگئی کہ کمیشن فکس ہو گیا اور وہ کیا ہے وہ سن لیں lower off lower off ایک طرف رکھیں گے 3 پیسہ پر شیئر جو ٹریڈ ہوا ہے اور دوسری طرف لکھیں گے 0.15% of the value traded تو اگر 100 روپے کا ایک شیئر ٹریڈ ہوا ہے 100 روپے کا ایک شیئر ٹریڈ ہوا ہے تو ایک طرف آپ رکھیں گے 3 پیسہ اور ایک طرف 100 روپے کا 0.15% لیں گے جو کہ 15 پیسہ آ رہا ہے تو higher 15 پیسہ ہے تو 15 پیسہ بنا تو اب یہ جو higher value یعنی traded value normally یہی کمیشن بن رہا ہے تو جتنا traded value اوپر جا رہا ہے اتنا brokers کو فائدہ ہو رہا ہے اور اب یہ کم نہیں ہوگا یہ فکس کمیشن ہے تو اس ورہا سے brokers کو benefit ہو رہا ہے next question sir stock market کی stock market کی سوال یہ ہے کہ یہ activity کیوں بڑی stock market کی activity بڑی ہے اس کے بڑھنے کے پیچھے کیا بڑی ہے اس کے پیچھے بہت ساری بڑی ہے جو recent number 1 سب سے پہلے آپ کو پتا ہے covid کی وجہ سے government نے interest rate کو revise کرا 13% سے 7% پہ لے کا ہے interest rate گرتا ہے تو stock market attractive ہو جاتی اس ورہا سے بڑی number 2 لوگ آرام سے جب lockdown ہوا گھر بیٹھے تھی تو کوئی کام نہیں تھا تو انہوں نے trading شروع کر دی اس ورہا سے بھی stock market بڑی یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے stock market کے بڑھنے کی تیسری وجہ third point یہ تھا کہ ہمارے ملک میں full lockdown نہیں ہوا smart lockdown ہوا اور smart lockdown کے رہے سے economy pick کرنا شروع ہی تو foreigners سب نے دیکھا دنیا نے کہ یار اس stock market میں ابھی undervalued stock market ہے کیونکہ economy تو چلنا شروع ہو گئی ہے چوتھی وجہ Russian digital account کے Russian digital account سے بھار والوں کا پیسہ بھی آنا شروع ہو گیا اور وہ جو average ابھی تک 8 مہینے میں 1 billion dollar کے قریب آ چکا ہے پانچ بھی ہے اور ایک بہت اہم وجہ MSCI کا جب review آتا ہے تو اس کی ورہ سے بھی stock market میں activity change ہوتی ہے اگر ابھی آپ کو recently یاد ہو رمضان ایت کے بعد جو پہلا دن تھا اس دن MSCI کا review change ہوا تھا کچھ stocks آئے اور گئے تھے اس چکر میں market میں ایک دن میں ٹھیک ٹھاک 600 point کا اضافہ ہوا تھا تو یہ کچھ points ہیں جس وجہ سے stock market میں تیزی آئی ہے اور activity بڑھی ہے اب سب سے اہم بات جو brokers کے لئے بہت ہے ہمیں stock market میں ہماری individuals کا role بہت بڑھ چکا ہے individuals کا role بہت بڑھ گیا ہے سر دلیل کیا ہے اگر آپ NCCPL کے official website پہ جائیں تو انہوں نے اب ڈیکلیئر کر دیا ہے کہ جو active UIN ہے یعنی جو unique identification number جو accounts ہیں ہمارے وہ 252,000 registered accounts ہیں جس میں سے 232,800 individuals کے account ہیں individuals کا کتنا role ہے ہماری market میں سوچیں اور roshan digital account کے जریعے ابھی تک جو 8 مہینے stock account کھلے 3800 ہے تو اگر آپ اس کا average پکڑے تو 500 account روشن digital کی ورہ سے individual کے کھل رہے ہیں تو individual activity بڑھ رہی ہے تو بچے نے کہ individual activity بڑھ نے سے brokers کو کیا فائدہ ہے یار individuals ہی تو کریب جو foreign selling آئی ہے نا foreign selling جو gore نے selling کی ہماری market میں وہ 571 million something کی آئی ہے جس میں سے قریب 232 million individuals نے خرید ہے 233 million insurance companies نے absorb کی ہے اور 100 million normal companies نے absorb کی ہے تو individuals ٹھیک بڑھا role play کر رہا بائنگ کا تو یہ دلی کچھ ایسے brokers ہیں جو last year loss میں تھے اور اس سال ان کا 9 مہینے کا EPS 27 28 30 صبح تک پہنچ چکا ہے سوچیں کتنا بڑا change آگیا ہے لیکن price میں change نہیں آیا ہے وہ کچھ ایسے brokers بھی ہیں جو last year آدھے EPS پہ تھے اور اب double EPS ان کا ہوگی ہے تو یہ بہت بڑا benefit ہے لیکن بس ایک چیز یاد رکھئے گا کچھ brokers ایسے ہیں جو commission کے ساتھ اپنی proprietor book بھی چلاتے ہیں یعنی وہ stock market میں خرید بیج خرید بیج بھی کرتے ہیں تو ان کا وہ ایک risk ہے شاید اس سے ان کو بہت